زبور باون جو نو آیات پر مشتمل ہے میر مغنی کے لیے داؤد کا مشکل جب عدومی دوئیک نے جا کر ساؤل کو بتایا کہ داؤد اخی ملک کے گھر میں داخل ہوا ہے اے زبردست تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے قدا کی شفقت دائمی ہے تیری زبان محض شرارت اجاد کرتی ہے اے دغواس وہ تیز استری کی مانند ہے تو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے اور جھوٹ کو صداقت کی بات سے اے دغواس زبان تو محلک باتوں کو پسند کرتی ہے قدا بھی تجھے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر ڈالے گا وہ تجھے پکڑ کر تیرے خیمے سے نکال پھینکے گا اور زندوں کی زمین سے تجھے اکھار ڈالے گا سادق بھی اس بات کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور اس پر ہنسیں گے کہ دیکھو یہ وہی آدمی ہے جس نے خدا کو اپنی پناہگان نہ بنایا بلکہ اپنے مال کی فروانی پر بھروسہ کیا اور شرارت میں پکہ ہو گیا لیکن میں تو خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں میرا توقع عبدالعباد خدا کی شفقت پر ہے میں ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتا رہوں گا کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے اور مجھے تیرے ہی نام کی آنس ہوگی کیونکہ وہ تیرے مقدسوں کے نزدیک خوب ہے